جہنڈی پوشٹ یا ایڈیا باندھو میرے سبار دلو رزمیت اور جہنڈا سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتنے کے کر سکتا ڈاک تھلو بے تکلنا بندہ ہی کافی ہوندہ ہے ویلچیئر تبہ کرزمی نسا آگیا موضوع ہے دین آست حسین ایک شیر سے اغاز کروں گا قبول فرمائیے گا جلسے رکو قیام نماز کی تین حالتیں جلسہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں رکو ہٹنوں پر جھکنے کو رکو کہتے ہیں اور نماز میں کھڑا ہونا قیام ہوتا ہے یہ نماز کی تین حالتیں جلسے رکو قیام بچ پوندی کی تھے نماز نہ اٹھن حسین دیندہ کھلوندی کی تھے نماز جلسے رکو قیام بچ پوندی کی تھے نماز نہ اٹھن حسین دیندے کھلوندی کی تھے نماز مومن حسین دے سر دست کا سمجھ کے پڑھ سجدے جو سر نہ دیندے تو ہوندی کی تھے نماز یہ نانے اور نوازے کی یہ نانے اور نوازے کی محبت کیا مثالی ہے جس بندے کو نانے اور نوازے سے بجاک وقت پیار ہے مل کر کہیں سبحان اللہ یہ نانے اور نوازے کی محبت کیا مثالی ہے پسند جیسے مصنف کو کوئی تصنیف ہوتی ہے خدا کا لڑلا یہ اپنی لڑلی سے کہتا ہے حسین جب بھی روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے خدا کا لڑلا یہ اپنی لڑلی سے کہتا ہے حسین جب بھی روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کون حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوتی ہے کوئی شک ہے لیکن ایک بات کہتا ہوں کبلا فروق الحسن شاہ صاحب یہ شباب الجنہ کا ترجمہ کیا مولیوں نے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار حالکہ یہ جنت کے شباب کا سردار ہے کیونکہ وہاں جنت میں کوئی بوڑا نہیں ہوگا کوئی بچہ نہیں ہوگا سب جوان ہوگے گویا حسین پوری جنت کا سردار پوری جنت کا سردار ہے اور کبلا جنت کے اس سردار حسین کی جنت ایک جملہ دے رہا ہوں اگر آپ کے عقیدے پر پورا اترے آپ کا ایمان بار جائے تو میری طرف لٹائیے گا توجہ کیجئے گا جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہیں الجنت و تاتہ اقدام الامحاد جس کے قدموں کے نیچے ہیں اس فاطمہ تزدھارا کا مجازی خدا علی المرتضی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں نبی کے مند کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پشتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو ایدہا سے تکرائے اسے صدیق کہتے ہیں اور ایہا ہو کیسے اندوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندوں پر اسے صدیق کہتے ہیں اور بدن پہ تاٹھ اوڑائے صدیقی بولے گا بدن پہ تاٹھ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں لیکن لیکن جو نقل کا عادی ہے جو نقل کا عادی ہے بھائی متاز اکرم صاحب بھائی یونس رانجہ صاحب نقل کا عادی کون ہے تھوڑی سی بات کھولتا ہوں نقل کا عادی وہ ہے جس کے پاس اصل نہیں پہنچا جس کے پاس اصل نہیں پہنچا قبلہ صاحب تقریر فرمائیں گے سبزادہ صاحب بولیں گے آپ میں سے کوئی بندہ ادھر جائے گا وہاں کوئی بندہ ملے گا جو یہاں غیر آزر ہے وہ کہے گا حضرت صاحب نے کیا فرمایا آپ کہیں گے یہ بھرمایا آپ بات بتائیں گے وہ کہے گا آپ کو میں مانتا نہیں جس کو مانتا نہیں ہے وہ تمہاں موجود تھا خود موجود تھا نہیں جو تھے ان کو مانتا نہیں اگر سمجھ آئے بلکہ سوال لگا خود تھا نہیں جو تھے ان کو مانتا نہیں اصل اس کے پاس پہنچے گا کیسے وہ نقل کا عادی ہے بلا اصل کا سمجھے بلا فصل کی ازمت کو بلا نسل کی ازمت کو جو ناکل کا عادی ہے جو ناکل کا عادی ہے بلا اصل کی ازمت کو یہ بے نسل یہ باد نسل جو نہیں سمجھتا خلیفہ بلا فصل کی ازمت کو یہ سمجھنا نہیں چاہتا اس کے لئے ایک مثال ایک جمہوری سوال توجہ کی جگہا نبوہ دی مندریچ اصحاب تھیوین تینو کیڑی پیڑے جینو پیڑ نہیں ملکیا کوئی سبحان نبوہ دی مندریچ اصحاب تھیوین تینو کیڑی پیڑے اے باغے محمدے رنگ رنگ دے میوین تینو کیڑی پیڑے اے باغے محمدے رنگ رنگ دے میوین تینو کیڑی پیڑے اے معاہ بین کیوین تلقات ضیورت اے گھردے رہو سیمیں تے گھردے منیوین تینو کیڑی پیڑے او کملا تے جھلا تُو کالا اکلہ ادھے بھاری پلا ادھے راضی اللہ خدا دی خلافت نبیدہ مسلحہ جنو خدا دی خلافت زندہ خدا دی خلافت نبی دا مسلح جینو مرضی ریمن جینو مرضی ریمن تینو کیڑی پیڑے اچھا گرسنو باطوی پیڑے لگتار پیڑے ہر سال پیڑے پیڑ دے علاج کے لئے کوئی پین کلر چھوٹے جو کوئی کیپسول کوئی ٹیبلٹ جا انجیکشن او اسا تا خیر کمپورٹرہ تجویز ایک رینے ایسا چھوٹا جو ریجیکشن لائے ڈاکٹر ایم بی بی ایسے بیٹھیں ایک چھوٹا جو ریجیکشن توجہ کرے سو ایک خودے ڈاند خودے ڈاند کھلے پٹی بڑیویاں دیکھتا کچھ نہیں کاری کچھ نہیں سکتا ایک خودے ڈاند ہک دہرے میں چھنجتے کے کر سکتے بس ڈیکو رات سلیسن پہ ایتوتے کے کر سکتے جہندہ راز مقدر ازلا تو ہن سکتے کے کر سکتے اور جہندہ ساپ بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کے کر سکتے جہندہ ساپ بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کے کر سکتے اور لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے چھانی لامنی ہے ایمان دے حق تے باطل میں مکس نہیں کرنا بھلا طلبہ صلحقہ بیل باطل مکس نہیں کرنا چھانی لامنی ہے تے چھانی کیڑی لامنی ہے عام نہیں لامنی خادم حسین رزوی علی چھانی لامنی ہے ایمان دی چھانی دے کہیں دی لامنی چھانی خادم حسین رزوی علی عشق و مستی دی داستانہ دور آ گیا ہے عشق و مستی دی داستانہ دور آ گیا ہے بہادری دیب پرانے قصے سنا گیا ہے ناٹ کلو بے تکلنا بندہ ہی کافی ہوند ہے ویل چیئر تبہ کریز بھی نس آ گیا ویل چیئر تبہ کریز زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بات ہے سچائی 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 رزوی دے چیرے تن یا لہجے تن ملازہ کر سبزادہ جی سچائی رزوی دے چیرے تن یا لہجے تن ملازہ کر اگر تقریر نہیں سنی جنازے تن اگر تقریر نہیں سنی سچائی رزوی دے چیرے سچائی سچائی رزوی دے چیرے تن یا لہجے تن ملازہ کر اگر تقریر نہیں سنی جنازے تن اندازہ کر متہ سمجھیں دورے حاضر دے ایک فاردنو رزوی آدھیں متہ سمجھیں دورے حاضر دے ایک فاردنو رزوی آدھیں اے داردے پوری امدہ اس داردنو رزوی آدھیں اے داردے پوری امدہ اس داردنو رزویہ دین اور ساری راج کرونے اولادی بچی گاردنو رزویہ دین اور جاندی پوشت ایڈیاں باندھو میرے سباردنو رزویہ دین نعیم کو کب سابر بانش گئی ہے مت سمجھیں دور حاضر دے حکفاردنو رزویہ دین اے دارد پوری امت نا اس داردنو رزویہ دین اور ساری راج کرونے اولادی بچی گاردنوں رزوی آدین اور جائیں دی پوشت تیڈیاں باندھوں بین اسو ماردنوں رزوی آدین اسو ماردنوں رزوی آدین